نہیں کٹو گے اور تم کو جہنم میں پھین دیا گیا اسی لیے اس راستے پر زندگی گزارو اس پر میرے نبی نے زندگی گزاری ہے جس کے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نیک عمال کرو گے تو اچھا پھل ملے گا برے عمال کرو گے برا پھل ملے گا جو برے عمال کرے گا اس کا کیا حال ہوگا مجھوں ہوں یا امیدن خوشیا حاملتن ناسبہ تسلا نارن حامیہ تسپا من عین الانیہ لئیس لہم فعامن اللہ من ضدیع لا يسمن ولا یغنی من جور اُس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اب ہم جہنم میں پھینکے جائیں گے ہمارا کیا حال ہوگا کام کھیے ہوئے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے یعنی جیسے مجرم کو باندیا جاتا ہے بیسے ان کو باندیا جائے گا اس لئے وہ تھکے ہوئے ہوں گے تسلا نارن حامیہ گرم آگ میں کھولتی ہوئی آگ میں بھینک دیا جائے گا اور اس کو اپر دروازہ لگا دیا جائے گا تسقا من عین الانیہ گرم چشمے سے ان کو سراب کیا جائے گا اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا لیس لہم طعامن اللہ من ضریع اور ان کو کھانے کیلئے کیا دیا جائے گا ضریع دیا جائے گا جب اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو کافی لوگ کہنے لگے ضریع ایک بدبودہ پھل ہوتا ہے ضریع وہ زمین سے نکلتا ہے اس کی اتنی بدبودہ ہوتی ہے کہ اس جانور اس سے دور بھاگتا ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی کفار اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ ضریع تو بڑی اچھی چیز ہے اور جب ہمائے جانور اس کو کھاتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں وہ انہیں پھر گھوک بھی نہیں لگتی تو اللہ کے نبی نے آگے بھی کرما دیا اور اللہ نے وحی بھیج دی لا یسمن ولا یغنی من جوع کیسا ذریع ہوگا کیسا ذریع ہوگا وہ تو فرما نہیں کرے گا موٹا نہیں کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا وہ جو آمال صالحہ کرے گا جو اچھے آمال کرے گا اس کے لئے تو بڑا ہی عجر ہے کہ اس دن بہت سے چہرے بہت زونق ہوں گے اپنی کوششوں پر زادی ہوں گے کون لوگ جو آمال صالحہ کر کے آئے ہوں گے نیک آمال کر کے آئے ہوں گے اپنی کوششوں پر بڑے رازی ہوں گے بلن جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا جاؤ تمہارا آج جنت ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کوئی لغو بات اس میں نہیں سنیں گے لا تسمع پیہا لا غیا اور وہ جنت کیسی ہوگی اس میں جاری نہریں ہوں گی اور دودھ کی نہریں شراب کی نہریں اور کس کی نہریں ہی چیز کی اس میں آپ کو نہریں ملیں گی شہد کی اس میں نہریں ہوں گی فیہا سوزم مرفوع و اکواب مرضوع اس میں لگے ہوئے بستر ہوں گے بکھرے ہوئے قالین ہوں گے اور پھینگے ہوئے آب کھورے ہوں گے اور اونچے اونچے بلند بلند بیڑھ ہوں گے تخت ہوں گے اور اللہ کہے گا لَهُمَّاِ شَعُونَ فِيهَا وَلَذِينَ مَزِيد جو تم چاہتے ہو اس میں کرو اور ہمارے نزدیک تو اور بھی مزید ہے ہم تمہیں اس سے بھی بڑا عجر دیں گے وہ کیا ہوگا مزید سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے پاس اور بھی زیادہ عجر ہے اس سے بھی بڑا عجر ہے دیدارِ الٰہ اللہ اپنا چہرہِ مبارک دکھائے گا یہ اللہ کے پاس مزید ہے اور اس دن یوں نہیں کہ سکیں گے کہ بھائی ہمیں شیطان نے بٹھتا ہے کہ جو شیطان اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کہے گا سنو کیا کہہ گا وہ بھائی ہمارے رب وہ بھی عرب مانتا ہے اللہ کو کہ ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا اس شخص کو بلکہ یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا بندہ کہے گا کہ اللہ میں تو معصوم ہوں میں کوئی قصور نہیں ہے اور مجھے تو شیطان نے گمراہ کہے دیا ہے شیطان کہے گا نہیں نہیں میں نے گمراہ نہیں کیا تجھے بلکہ تُو تو میں نے تو تجھے آئیڈیا دیا تھا میں نے تو تجھے ایک تجویز کیا تھا کہ تُو یہ کام کہے لے میرا تیرے نفس پر کنٹرول ہے کس نہیں تھا تُو نے جو کیا ہے خود ہی کیا ہے میں تو بس تجھے ایک رہ دکھائی تھی اور تُو اس پر چل پڑا اب اللہ تُو یہ صدا دے گا اللہ کہے گا کہ اس جھگڑے کو بند کرو لا تختہ سیموں میں سامنے جھڑا مت کرو اب بات بدلی نہیں جائے گی وَقَدْ قَدَّمْ سُیْلِيكُمْ بِالْوَعِيدْ میں نے تو تمہیں پاس پہلے ہی وَعِيدْ بھیج جی دی تھی میرے تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمالِ صالحہ کرنے والا جنت میں جائے گا عمالِ صحیحہ کرنے والا جہنم میں جائے گا جس نے عمالِ صالحہ کیا ہوں گے وہ جنت میں جائے گا عمالِ صحیحہ کیا ہوں گے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تُو بھر گئی جہنم کہے گی کیا اور بھی ہیں انہیں بھی ڈال دو سب کو ڈال دو آج اور وہ کیسا منظر ہوگا جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کہے گا اے اللہ اے اللہ ہم سمجھ رہے ہیں اب ہم دنیا میں جائیں گے تیری اطاعت کریں گے تیرے پر ایمان لائیں گے تیرے رسول پر ایمان لائیں گے اللہ کہے گا نہیں 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 دنیا داد العمل تھی اس میں تو تم نے کچھ نہیں کیا اب یہ تو داد الجزا ہے اس میں بدلا دیا جائے گا کسی کو ابھی محلت نہیں ملے گی اب بدلا لو وہ کیسا بدلا لو جس نے اچھے عمال کے جاؤ اور جس نے برا عمال کے وہ بھی جاؤ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی نور ہے نادی بھی ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے انہ وعد اللہ حق اب اس کی تشریف اور تفسیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہ وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے یعنی اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بری چیزوں سے باز آ جاؤ اور شیطان کے دھوکے میں مت آو وہ تو تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے گا کیا کہا تھا فَلَا تَعُذَنَّكُونَ عَيَاتُ الدُّنْيَا دُنْيَاوی زندگی سے بھی دھوکے مت آنا کیا پہلے تم اس کی پیش و آرام میں کھو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ خواہ تم محلات میں رہو خواہ تمہیں پاس کتنے ہی پیسہ ہو لیکن اللہ کو نہ بھولنا اور اللہ نے جو اپنا طریقہ قرآن میں بیان فرمایا ہے اس پر زندگی گزارو خواہ تم محلات میں رہو تو تمہیں اچھے اس کا بھی دیا جائے گا وہ شیطان سے دھوکے میں مت پڑھنا بلکہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا وہ وہ کہے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے ازواج متحدات نے جب مدینہ میں آیا آپ علیہ السلام تو نان و نفقے کے بارے میں سوال کیا خیج کو بڑھانے کے بارے میں سوال کیا اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور بالہ خانے میں چلے گئے اس کو ایلہ کہا جاتا ہے ایلہ اگر چالیس دن تک ناراض کی میں بیوی سے نہ بولو تو طلاق پڑ جاتی ہے تو آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور بالہ خانے میں چلے گئے اور مکہ مدینہ میں ایک قبر مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج متحدات کو طلاق دے دی ہے حالا کہ دی نہیں تھے ابھی بس ناراض ہوئے تھے اس کا بخاری شریف میں تفصیل سے واقع آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پڑوسی نے باری لگا رکھی تھی کہ ایک دن آپ اللہ کے نبی کے خدمت میں جانا ایک دن میں اللہ کے نبی کے خدمت میں جاؤں گا جو علم آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ مجھے بتا دینا جو مجھے حاصل ہوگا وہ آپ میں آپ کو بتا دوں گا تو جس دن ان کے پڑوسی کی باری تھی اللہ کے نبی کے خدمت میں وہ موجود تھے تو انہیں یہ قبر جب معلوم ہوئی تو عمر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ اے عمر اے عمر مدینہ میں یہ قبر مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج متحدات کو طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے ازواج متحدہ سے بے حد ناراض ہیں اور اس کا سب سے زیادہ صدمہ کس کو ہوا تھا ابو بکر اور عمر کیوں ہوا تھا ابو بکر کی بیٹی آئیشہ اور عمر کی بیٹی حفقہ یہ دونوں آپ علیہ السلام کی زوجیت میں تھی تو اگر طلاق ہوتی تو ان کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہو جاتی تو جو گہرہ ضبط تھا وہ ختم ہو جاتا تو اس لئے عمر گھبرا گئے اور ایک دم مسجد رمبہ بھی گئے پھر وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس گئے اللہ کے نبی نے باہر ایک شخص کو کھڑا کر رکھا تھا تو اس سے اجازت طلب کی اللہ کے نبی نے پہلی میدبہ کچھ نہیں بولا اجازت کے بعد میں اور نہ غیر اجازت کے بعد میں دوسری میدبہ آئے پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو عمر کیا دیکھتے ہیں جو سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں خاتم الرسل ہیں ان کا کیا حال ہے کہ ایک کونے میں جو ہے ایک کونے میں مشکیزہ ہے اور کچھ نہیں ہے گھر میں اور کھجور کے پتوں کی چٹائے پر لیٹے ہوئے ہیں نتقیہ ہے اور آپ کے جسم اطحر پر اس کے نشانات ہیں اور وہ امام الانبیاء ہیں وہ سید الانبیاء ہیں عمر گئے تو اپنی ذان پر ان کا سر دکھا آپ علیہ السلام کا اور دلاسہ دینے کے لئے کہا کہ ہماری عورت بہت اچھی تھی لیکن جب سے مدینے میں آئی ہیں یہاں کے عورتوں کے ساتھ بھل مل گئی ہیں اور آپ علیہ السلام کے دل کو دلاسہ دینے کے لئے اور کہا کہ میری بیوی بھی کبھی کبھی میری بات نہیں مانتی تو اللہ کے نبی مسکرائے وہ تھوڑی سی مسکراہت ان کے چہر پر ظاہر ہوئی غصہ جانے لگا تو پھر عمائنہ کہا کہ آپ امام الانبیاء ہیں آپ سید الانبیاء ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی یہ حالت اور جو عجم کے بادشاہ ہیں وقت وہ تخت و تاج پر ہیں کھانے کے لئے ان کے پاس ہی چیز